پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق ممنوع فنڈنگ لی گئی ہے دیکھیں بورڈن کرکٹ سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے وہ ممنوع قرار پائی ہے بریسٹل سروسز کی فنڈنگ بھی ممنوع قرار پائی ہے امریکہ اور کینیڈا سے ملنے والی فنڈنگ بھی ممنوع قرار لی گئی ہے یہ ہے فیصلے کے ابتدائی نقاط اور ممنوع فنڈ ثابت ہو گئے ہیں ممنوع فنڈ اب ثابت ہو چکے ہیں اور ہمیں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے ابھی سنایا جا رہا ہے جو اطلاعات آ رہی ہے اس کے مطابق جو ممنوع فنڈنگ ہے وہ تو یہ چیز ریجسٹرڈ ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ فنڈنگ لی ہے اب آگے اس کی سزا کیا ہوگی الیکشن کمیشن مزید کیا فیصلہ سنائے گی نظر سب کی اس پر ہے کیونکہ ایک جو الیگیشن تھا جو چارج تھا جو اکبر اس بابر کا کہنا تھا وہ بات الیکشن کمیشن اف پاکستان نے تسلیم کر لی ہے کہ پاکستان تیری کے انصاف نے مطابق سورسز جس میں امریکہ اور کینیڈا کے سورسز بھی کاؤنٹ کیے گئے ہیں وہ ممنوع فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں اور اس طرح پاکستان تیری کے انصاف نے جو ڈیکلریشن دیا تھا کہ ہم نے کسی قسم کی ممنوع فنڈنگ حاصل نہیں کی ہے پاکستان تیری کے انصاف کا وہ ڈیکلریشن غلط ٹھہرتا ہے اسمان صاحب امران خان پہ صرف امران خان پہ اب اس پہ ہو سکتی ہے یا پی ٹی آئی پارٹی پر ہوگی اب آپ یہ دیکھیں نا یہ فیصلے کے ابتدائی نقاط ہیں ابھی تفصیلی فیصلہ آئے تو اس پہ پھی پتا چلے گا کہ اس کا کیا آگے فردر اس کا چلنا ہے معاملہ لیکن ایک چیز جو اخلاقی بنیاد کے جس میں ہم بات کر رہے تھے وہ تو ثابت ہو گئی کہ جناب امران خان صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جناب کوئی ممنوع فنڈنگ نہیں ہے وہ تو ثابت ہو گئے کہ جناب یہ فنڈز ممنوع ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں تو ایک چیز تو یہاں پہ دو شکست نظر آ رہی ہے امران خان صاحب کی کہ جناب تین سو اکاون غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ بھی غیر قانونی قرار دی گئی ہے تری فیفٹی ون پھر انہوں نے سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اسلامباد علی شیر اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہیں علی شیر بتائیے گا کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں فیصلے کے حوالے سے علی شیر اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بالکل الیکشن کمیشنر پاکستان سے بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ تین رکنی جو بینچ ہے اس کا متفقہ فیصلہ ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے سکتر سلطان راجہ نصار دورانی اور شاہ محمد جتوئی ان کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ عارف نکوی نے جو پیسے جمع کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے یعنی وورٹن کرکٹ کلب جو تھا اس سے ملنے والی فنڈنگ جو ہے وہ ممنوعہ قرار دی گئی ہے بیسٹرل سروسز سے جو ہونے والی فنڈنگ تھی وہ بھی ممنوعہ قرار دی گئی ہے چونتیس غیر ملکی شہریوں سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے وہ بھی ممنوعہ قرار دی گئی ہے تین سو اکاون غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی جو فنڈنگ ہے یعنی اس میں افراد کمپنیاں اور شخصیات سارے شامل ہیں اس کو ممنوعہ قرار دیا گیا ہے امریکہ اور کنیڈا سے جو مختلف اوقات میں دوزار بارہ سے دوزار چودہ کے درمیان جو فنڈنگ ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کو جو ہے مملوہ قرار دیا گیا ہے اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جو الیکشن کمیشنہ پاکستان کے فیصلے میں کہی گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے جاری ہے یا شاید اس کو نواز شریف کے ساتھ کھڑا کرنے جاری ہے وہ ایمپورٹنٹ بات ہے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فنڈنگ دیئے جانے کے فنڈنگ ہونے کے جو سارٹیفکیٹ ہیں وہ درست نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے جو سارٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تھے کہ یہ جو کچھ ہے اس میں کوئی غیر ملکی فارنڈ فنڈنگ نہیں ہے یہ درست نہیں بظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ باسٹھ ون ایف پہ فال کر جائے گا اور یہ تاہیات نہلی کی طرف جائے گا کیونکہ میسٹ ڈیکلریشن کا جو انجام ہے جو اس کا لاجیکل انڈ ہے وہ تاہیات نہلی ہے ابھی اس کی جو مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ آتی جائیں گی لیکن اب یہ معاملہ جو ہے وہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن کی حد تک کم از کم جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے ذات جا کر کھڑے ہو گئے ہیں یا کہا جائے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ تاہیات نہلی کے حوالے سے یہ جو ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ چیرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے مسٹ ڈیکلریشن کی ہے یعنی انہوں نے جو بیانے ہلفی جمع کریا تھا اساسوں کا وہ درست نہیں تھا یہ کہنا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے یہ ان کی تاہیات نہلی کی طرف بڑھ رہی ہے دوسری طرف جو ہے اچھا علی شیر یہ بتائے گا کیا پی ٹی آئی کو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ فرق حبیب فواد چودری جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرنے لگے ہیں اس فیصلے کے والے سے آپ کو ان کی طرف لیے چلتے ہیں